بولیٹن کا آغاز اس وقت کی بڑی خبر کے ساتھ کریں گے جمہو کشمیر سے یہ بڑی خبر ترال میں انکاؤنٹر چل رہا ہے سیکیورٹی فورسز نے تین ملیٹنس کو مار گرایا ہے اور تینوں ملیٹنس کا تعلق جیش سے بتایا جا رہا ہے دہشت گردانہ تنظیم جیش محمد سے بتایا جا رہا ہے تینوں ملیٹنس کا تعلق جمہو کشمیر میں چوبیس گھنٹے میں پانچ ملیٹنس مارے گئے ہیں سیکیورٹی فورسز نے علاقے میں سرچ آپریشن چلایا ہوا ہے اس وقت کا بڑی اپ ڈیٹ آپ کو دے رہے ہیں ترال سے جمہو کشمیر کے ترال میں انکاؤنٹر کی خبر ہے جیش محمد کے تین دہشت گردوں کو سیکیورٹی فورسز نے مار گرایا اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ پسلے چوبیس گھنٹے میں کھل ملاکر پانچ دہشت گردوں کو ٹھیک آنے لگایا ہے سیکیورٹی فورسز میں جنوبی کشمیر کے علاقے ترال میں حفاظتی دستوں نے انکاؤنٹر کے دوران بڑی کامیابی حاصل کی ہے پولیس فوج اور سی آر پی ایف کے مشترکہ آپریشن میں انکاؤنٹر کے دوران جنگل مچھپے جیش محمد کے تین دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے دہشت گردوں کے مارے جانے کے بعد حفاظتی دستوں نے جنگل میں سرچ آپریشن چلایا ہوا ہے مارے گئے دہشت گردوں کی لاشوں کو اپنے قبضے ملیتے ہوئے حفاظتی دستوں نے جائے انکاؤنٹر سے ہتھیار اور گولہ بارود بھی برامت کی فلال دہشت گردوں کی پہچان ظاہر نہیں کی گئی ہے لیکن انکاؤنٹر کا تعلق جیسے محمد سے بتایا جا رہا ہے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ پچھلے چوبیس گھنٹوں کے اندر اب انتی پورا میں یہ دوسرا انکاؤنٹر تھا اور ان دونوں انکاؤنٹر میں فاظتی دستوں نے پاچ دہشت گردوں کو ڈھیر کر دیا بڑا اپڈیٹ دے رہے آپ کو جمعور کشمیر کی ترال سے جمعہ کوئی فاظتی دستوں نے پمپور علاقے میں بھی انکاؤنٹر کے دوران ہجبول مجاہدین کے دو دہشت گردوں کو مار گرائے تھا اور ہمارے ساتھ اس اہم خبر پر ہمارے ساتھی داؤد نائک برائے راست موجود ہیں تمام تفصیلات لے کر داؤد تین دہشت گردوں کو مار گرائے سیکیورٹی فورسز نے ترال میں تینوں کا تعلق جائش محمد سے بتایا جا رہا ہے ابھی کیا صورتحال ہے یہاں پر داؤد ذرا تفصیل سے بتائیے جی شبین بالکل جیسے کہ آپ بتا رہے تھے کہ پچھلے چوبیس گھنٹوں میں پاونتی پورا علاقے میں دوسری تصادم آرائی میں ابھی تک پانچ ملٹنٹ جو ہے وہ مارے جا چکے ہیں جی ہاں آج صبح جو تصادم آرائی ترال علاقے میں شروع ہوئی اس تصادم آرائی میں ایک مقتصر جرب میں ابھی تک تین جیش محمد ملٹنٹ جو ہے وہ مارے جا چکے ہیں فیلال میں اگر اس وقت کی بات کرتا ہوں پورے علاقے میں سرچ جو ہے وہ چلائی جا رہی ہے حالانکہ سیکیورٹی فورسز کے خالی کے پاس یہ انپوٹ اس کے اس علاقے میں خالی تین ملٹنٹس کی موجود ہی ہے اور تینوں کے تینوں کو ابھی تک مار گرائے گیا ہے فیلال سیکیورٹی فورسز جو ہے پورے علاقے میں سرچ آپریشن چلا رہی ہے پورے علاقے کو سنیٹائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ساتھ ہی میں آپ کو بتا دوں ابھی بھی پورے علاقے میں تلاشی کاروائی جا رہی ہے کیونکہ سیکیورٹی فورسز جو ہے کوئی بھی رسک یا کوئی بھی ویکوم جو ہے وہ چھوڑنا نہیں چاہتی کل ملا کے پلواما میں پچھلے چوبیس گھنٹوں کے اندر اندر دوسری تصادم آرائی میں پانچ ملٹنٹ جو ہے وہ مارے جا چکے ہیں جن میں تین کا تعلق جیش کے ساتھ تھا اور دو کا تعلق حضب المجاہدین کے ساتھ جی داؤد ابھی تک کل ملا کر پانچ دہشتگردوں کو مارا گیا حالانکہ شناکت اجاگر نہیں ہوئی ان کی کہ کیا یہ دہشتگرد مقامی تھے یا پھر غیر ملک سے تھے شناکت ان کے اجاگر نہیں ہوئی پولیس نے ابھی تک ان ملٹنٹس کی پہچان نہیں کی کیونکہ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں پولیس جو ہے پہچان اگر ان مارے گئے ملٹنٹس کی پہچان جو ہے کافی وقت کے بعد کیا کرتی ہے کیونکہ law and order اگر یہ local ہوتے ہیں تو law and order کا بگڑنے کا خطرہ رہتا ہے تو پولیس جو ہے ہمیشہ جب تصادم آرائی ہوتی ہے اور تصادم آرائی کے بعد تقریباً 6 یا 7 گھنٹے کے بعد مارے گئے ملٹنٹس کی پہچان جو ہے وہ کر دیا ہے پولیس نے کوئی بھی پہچان ان مارے گئے ملٹنٹس کی پہچان جو ہے منظر آم پر نہیں لائی ہے پولیس کی اپنی کاروائی ہوتی ہے پولیس کا اپنی پالسی ہوتی ہے اور 6-7 گھنٹے کے بعد پولیس جو ہے وہ ان کی پہچان جو ہے ہم تک پہنچائیں گے اور ہم اپنے ناظرین تک پہنچانے کی کوشش کریں گے جی ڈاؤ تو کیا سیکیورٹی فورسز کو کوئی اطلاع ملی تھی ان دہشتگردوں کی موومنٹ کے بارے میں یا پھر ایسی روٹین کا سرچ آپریشن چلایا جا رہا تھا جی بلکل میں آپ کو بتا تو یہ ایک سپیشٹک انپورٹس تھی اور کارڈنگ میں وہی علاقہ آگیا جہاں پہ یہ ملٹنٹس کی موجودگی تھی سیکیورٹی فورسز کے پاس پکتا انپورٹس تھے کہ اس علاقے میں ملٹنٹس تھے ملٹنٹس ہے اور سیکیورٹی فورسز کے پاس یہ بھی انپورٹس تھی کہ اس علاقے میں خالی تین ملٹنٹس ہے تو تینوں کے تینوں ملٹنٹس جو ہے وہ مارے جا چکے ہیں فیلال ابھی بھی سیکیورٹی فورسز جو ہے ابھی بھی پورے علاقے میں تلاشی کاروائی چلا رہی ہے کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ اس سیکیورٹی فورسز جو ہے کوئی ویکیوم نہیں چھوڑنا چاہتی ہے وہ پورے طریقے سے تصلی ہونے کے بعد اس علاقے سے وہ گیٹ کرے گی جی جی بہت شکریہ دعوت آپ کا امرسہ جڑنے کے لئے اس خبر پر بہت بہت شکریہ آپ کا تمام اپڈیٹ ہمارے ناظرین تک مہچانے کے لئے تو جمع کشمیر کی پولوامہ زلے کے اونتی پورا میں واقعی پمپور میں ہوئے انکاؤنٹر میں بھی سیکیورٹی فورسز نے دو ملٹنس کو مار گرائے تھا علاقے ابھی تک ملٹنس کی پہچان نہیں کی گئی اونتی پورا کے پمپور اور علاقے میں کل صبح سیکیورٹی فورسز کی ملٹنس کے ساتھ تصاد مار آئی ہوئی جو فیلحال ختم ہو گئی تھی اور سی آر پی فور جمع کشمیر پولیس نے مل کر جوائنٹ آپریشن چلایا علاقے میں تلاشی محیم چلائی جمع کشمیر میں کلگام کے دیو سور علاقے میں اپنی پارٹی کے لیڈر غلام حسن لون کا دہشتگردوں نے گولی مار کر ختل کر دیا صاحب اقصیر ممار عبداللہ اور محبوبہ مفتی نے دہشتگردان عملے کی مضمت پر مقتول کے علی خانہ سے تازیت کا اظہار کیا جمع کشمیر میں دہشتگردوں نے ایک اور سیاسی جماعت کے لیڈر کا قتل کر دیا ہے اپنی پارٹی کے لیڈر غلام حسن لون کو کلگام کے دیو سر میں دہشتگردوں نے گولیوں سے بھون دیا زخمے غلام حسن کو اسپتال میں علاج کے لیے داخل کرائے گیا لیکن علاج کے دوران انہوں نے دم توڑ دیا غلام حسن کے قتل پر جمع کشمیر کے سابق وزیرالہ عمر عبداللہ نے افسوس کا اظہار کیا ہے عمر عبداللہ نے ٹویٹ کر کہا جنوبی کشمیر کے دیو سر علاقے میں غلام حسن لون کے قتل کے بارے میں سن کر بہت افسوس ہوا دہشتگردانہ تنظیموں کے نشانے پر آئے مین سٹریم کے لیڈران کو نشانہ بنانے کا یہ چلن نیا اور بہت فکر آمیز ہے میں اس کی سخت الفاظ میں مضمت کرتا ہوں وہیں سابق وزیرالہ محبوبہ مفتی نے بھی ٹویٹ کر کہا کہ یہ قتل بدقسمتی کی علامت ہے محبوبہ مفتی نے ٹویٹ کر لکھا ایسا لگتا ہے کہ کشمیر میں سیاسی قتل نہیں رکیں گے میں اپنی پارٹی کے لیڈر غلام حسن کے قتل کی مضمت کرتی ہوں ان کے قتل پر گہرے افسوس کا اظہار کرتی ہوں ناؤگست کو لشکر دہشتگردوں نے انتناک زلے میں بی جے پی سرپنچ کے گھر میں گھس کر ان کا قتل کر دیا تھا بیورو رپورٹ زی میڈیا دہشتگردانہ حملے میں اپنی پارٹی کے زونل صدر غلام حسن لون کے جاں بھیک ہونے کے تلاں ملتے سینر لیڈران کا ان کے گھر آنے کا سلسلہ شروع ہو گیا اپنی پارٹی کے نائب صدر غلام حسن میر اور چیف کارڈینیٹر عبد المجید پیڈر نے اہلے خانہ سے تازید کرتے ہوئے مقتول کو خراج اقیدت پیش کیا اپنی پارٹی کے علاوہ دیگر جماعتوں کے لیڈران نے بھی گھر والوں سے مل کر تازید کی واضح ہو کہ جنوبی جلے کلگام میں نامعلوم حملہ وروں نے کئی لیڈران کو جابہک کر دیا اپنی پارٹی کے نائب صدر غلام حسن میر معاملے کی تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہوئے نظر آئے انتظامیوں سے سبی لیڈران کو سیکیورٹی پر آم کرنے کی اپیل بھی کی گئی جو یہ خون خرابہ ہو رہا ہے سیول کیلنگ سو رہی ہے نہتے لوگ ہیں ان پر گولیاں چلانا یہ بلکل گلت بات ہے جتنی بھی اس کی کنڈمنیشن کی جائے کنڈمنیشن کرنی ہے ساتھی رہا کون ٹارگیٹ بنتا ہے یہاں کون نہیں ٹارگیٹ ہے ہر جگہ آپ دیکھیں گے یہاں گولی چلی اپنے ساتھی پہ یہاں ہر کوئی اس کے کردار کی اس کے لوگوں کی خدمت کی باتیں کرتا ہے لیکن ساتھی میرا ان سے جو پولٹیکل ورکرز کو ٹارگیٹ بناتے ہیں کیا ہے وہ بھی ایک آئیڈیالوجی لے کہیں ادھر کا پولٹیکل ورکر بھی ایک آئیڈیالوجی لے کریں آئیڈیالوجی کو گن اور وائلنس سے دبایا نہیں جا سکتا ہے اور آپ گتا دیں کہ 48 گھنٹوں تک حراست میں رہے پاکستانی بچوں کا انہیں آرمی نے جس طرح خیال رکھا اس سے بچے بہت متاثر ہوئے بچوں نے زی میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ فوج نے اپنے بچوں کی طرح ہمارا خیال رکھا بچوں نے کہا کہ مشلی پکڑتے وقت انہیں اندازہ نہیں ہوا کہ وہ پاکستان کے سرحد کر ہندوستانی سرزمین میں داخل ہو گئے دو دن پہلے پیوکے سے تین لڑکے بارتی سیما میں گس آئے تھے جس کو لے کر سینہ کے پاس وہ پچھلے دو دن سے تھے سینہ نے پیوکے کے اتھارٹی کے ساتھ رفتہ کیا اور اس کے بعد آج ان کی گھر واپسی ہو رہی ہے آج ہم بات کرتے ہیں ان سے ہاں آپ کا نام جی میرا نام دانیال ہے ہاں دانیال جی آپ بتائیں کیسے یہاں پہ آگے کیا ہوا پوری بات پہتے ہیں جی ہم مچھلی پکڑتے پکڑتے بارڈر لائن کراس کر کے آگے تھے پھر یہ ہوا کہ ہم بارڈر لائن کراس کر کے مچھلی پکڑتے پکڑتے بارڈر لائن ہم نے کراس کر لی تو پھر ہمیں انڈیا کی فوج نے پکڑ لیا اور پھر ہمیں یہاں پر لے آئے اور ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا انہوں نے اور ہمیں انہوں نے اچھے سے اچھا کھانا دیا اور انہوں نے ہمیں سیر کروائی اور ہمیں مسجد میں لے کر گئے اور دو تین جگہ جگہوں پر اور لے کر گئے تو ابھی آپ اپنے گھر واپس جا رہے ہوئے ہیں تو کیا لگتا ہے کتنی خوشی ہو رہی ہے جی ہمیں آپ اپنے گھر بیج رہے ہیں ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے اور ہمیں ان کو سلام کرنے کا دل کرتا ہے سلوڑ کرنے کا تو کیا میسج دینا چاہتے ہیں میسج یہی دینا چاہتا ہوں کہ انہیں دیکھ کر اور لوگوں کو بھی سیکھنا چاہیے کس طرف جو پاکستان سنہ کو سیکھنا چاہیے سب کو سیکھنا چاہیے سب کو اب کیا ہوا کیسے یہاں پہ پہنچ کے گھر سے مدر مچھلی پکڑتے پکڑتے آگے ادھر نیچے اور ہم آگے سے پکڑے گے اور انہوں نے ہمارے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا ہمیں کھانا کھلایا ہمیں سیر کروائی اور ہمیں سونے کے لیے اچھی سی اچھی جگہ دی ہمیں اچھا کھانا کھلایا ہمیں ان کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں تو ان دو دنوں میں اپنے گھر کی یاد آئی ہمیں بہت خوشی ہے کہ یہ ہمیں اپنے گھر باپس لوٹا دیں گے یہ کپڑے بغیرہ سانا کی طرف سے دیئے گئے یہ ان کی طرف سے ہمیں دیئے گئے ہیں کپڑے تو کتنی خوشی ہو رہی ہے ہمیں اپنے گھر جاتے ہوئے بہت خوشی ہو رہی ہے ہمیں تو کیا کیا کہنا چاہتے ہیں بس یہ ہی ان کا ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں انہوں نے ہمیں کھانا کھلایا پھلایا ہمیں سیر کرائی مسچد لے گے بہت سے جگہیں جن پر لے گے ہمیں اور ہمیں اپنے سکول میں لے گے ادھر اپنے بچوں سے ملوایا سکول کے ہمیں بہت خوشی ہوئی جیسا کہ ان بچوں کا کہنا ہے کس طرح بھارتی سینہ نے اپنی دریاء دلی دکھائی ہے جو ہمیشہ سے بھارتی سینہ دکھاتی آئی ہے اور آج دو دن کے اندر ہی ان کو واپس اپنے وطن بیجا جا رہا ہے پونچ سے رمیش پالی چی میڈیا اور اس بیچے ایک بڑی خبر آپ کو دے دیں افغانستان سے بڑی خبر آ رہی ہے انڈین اے فوس کا تیارہ نبے ہندوستانیوں کو لے کر افغانستان سے روانہ ہو گیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ اس پلین کو باحفاظت نکالنے میں بریٹن کی فوج نے اندوستانیوں کی مدد کی یہ تیارہ آج کسی بھی وقت ہندوستان پہنچ سکتا ہے بڑا اپڈیٹ آپ کو افغانستان سے بتا رہے ہیں اس وقت کا انڈین اے لائنس کا پلین نبے بھارتیوں کو لے کر افغانستان سے روانہ ہو چکا ہے اس پلین کو وہاں سے نکلنے میں بریٹن نے مدد کی ہے اور یہ تیارہ آج کسی بھی وقت ہندوستان پہنچ سکتا ہے اس وقت کا بڑا اپڈیٹ آپ کو دے رہے ہیں اس پلین میں نبے ہندوستانی سوار ہے تنڈین اے فوس کا پلین نبے ہندوستانیوں کو لے کر افغانستان سے روانہ ہو گیا ہے بتا جا رہا ہے کہ اس تیارے کو باہفاظت نکالنے میں بریٹن کی فوج نے ہندوستانیوں کی مدد کی ہے اور اس بیچ ایک ہندوستانی نے قابل ائرپورٹ کے باہر سے ویڈیو جاری کر سرکار سے مدد کی اپیل کی بے ہندوستان کی آیرپورت کے بہتر ایرپورت نکالنے کے پاس ہمارے چاہیے میں ہمارے چاہاں ہمارے چاہیے مدد کی ہمارے چانچ ہیں وہ چاہیے چاہے ہمارے چاہوں اس کا ساتھ اس بولتن میں بس اتنائی دیجی را سا